بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا ٹیسٹ میچ اختتام پذیر ہوا بے غیر نتیجے کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہم نے دیکھا کہ امام الحق نے دونوں ایننگ میں بڑی ضبطس بیڈنگ کی اور سینچری سکور کی اس کے ساتھ ساتھ پہلے ایننگ میں عبداللہ شفیق نے چموالی سرنگ کی ایننگ کھیلی تھی جبکہ دوسری ایننگ میں انہوں نے شاندار سینچری سکور کی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ایکسپرٹ ریاض الدین صاحب موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ فوسٹ آوال کی جو ہے انٹ نیشنل پلیئر کرن قریشی صاحبہ موجود ہیں اس کے ساتھ مریم صاحبہ موجود ہیں آج ہم اسی سلسلے میں جو ہے گفتو کریں گے فوسٹ آوال کے حوالے سے بھی اور ریاض صاحب سب سے پہلے تو پاکستان اور آسٹریلیا کے حوالے سے میچ کی پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ شہزادہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ پاکستان میں چوبیس سال کے بعد یہ ٹیس سریز ہوئی اور آسٹریلیا کی ٹیم چوبیس سال کے بعد پاکستان آئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلا ٹیس بہت بھی بہت سنو خوبی انجام پذیر ہوا گو کے ایک واقعہ ہوا لیکن یہ سریز ہماری جاری رہی دیکھیں لاسٹ جو آسٹریلیا ٹیم آئی تھی وہ انیس سو اٹھانوے میں مارک ٹیلر کی قیادت میں آئی تھی جب آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے ایک سفر سے جیتنے میں اس نے کامیابی حاصل کی تھی پھر اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں یو ای میں متحدہ عرب آمارات میں ٹیس سریز ہوئ تھی جو سرفاز احمد کی قیادت میں اس میں پاکستان نے ایک سفر سے کامیابی حاصل کی تھی اسی طرح دوزار انیس میں پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی تھی تو انفورچنٹلی پاکستان ٹیم کو وہاں پہ دو سفر سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہلے ٹیسٹ کو دیکھیں مجموعی طور پہ تو یہ جو تھی سے ایک ڈیڈ وکٹ کہی جاری ہے اس کو اور آپ یہ کہیں کہیں کہ مطلب اس پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے خود آ آسٹریلیا میں اس ہماری وکٹ کے مطالق بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے لیکن جہاں تک آپ بیٹرز کی بات کریں گے تو ظاہر ہے چونکہ بیٹنگ وکٹ تھی سلو وکٹ تھی تو اس میں جو ہے بیلرز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹرز کے لیے جنت تھی اور اس میں آپ نے بیٹرز کے لیے جنت تھی ہم نے دیکھا کہ امام الحق نے دونوں ایننگ میں سینچریاں اسکور کی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے تھوڑی سی سلو کھلا پہلے دن اگر ہم نے تھوڑا س سا رن سلو کیا تھا تو ہمیں چاہیے تھا جب ہماری ایک وکٹ گری بھی تھے تو دوسرے دن ہم تھوڑا سا تیز کھیلتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ نمان علی نے جو ہے چوتہ پانچ میں روز جو ہے وکٹیں حاصل کی چھے وکٹیں انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں میچ میں حاصل کی تو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا سٹرائک سلو کھیلنے کے بائیس اس میچ کا فیصلہ شاہد پاکستان کے حق میں ہوتا جی بالکل آپ نے صحیح کہا اس لیے کہ اگر پاکستان کی ٹیم نے جو کمفرٹیبل طریقے سے اس نے پہلے دن دو سو اٹھاون غالبن رنز بنائے تھے تو ان کو یہ چاہی تھا کہ جب ان کی ایک ہی وکٹ گری تھی تو یہ رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اس ٹیم پہ جو صرف ایک وکٹ پہ پہلے دن دو سو اٹھاون رنز بنا لے اور دوسرے دن جو ہے وہ اس طرح سے سٹرائک ریٹ تیز نہ کر سکے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیٹرز کو دوسرے دن کم کم دھائی سو رنز اور بنا کے یعنی پانچ سو رنز بنا کے آپ دوسرے دن جب آپ پہلے دن دو سو اٹھاون رنز بنا سکتے ہیں تو پھر دوسرے دن آپ کو ایک تو یہ دیکھنا چاہیی تھا کہ آپ پاس پیٹنگ لائن بہت اچھی ہے ڈیپ موجود ہے اور سارے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایکسٹرارڈنری بیٹس مین آپ کے ساتھ تھے تو آپ کو پانچ سو رنز بناتے جیسے آپ نے کہا کہ سٹرائک ریٹ اگر ہمارا بہت اچھا ہوتا تو دو دن کے بعد ہم تیسرے د ان کو دیتے وہ بھی کھیلتے اور کم از کم اس کا نتیجہ نکل سکتا تھا یا کم از کم ایسا ضرور ہوتا کہ ہم اس پیچ پہ دونوں ٹیمیں جو ہیں ان کے سپنرز بھی وکٹیں لیتے اور بیٹس بھی وکٹ بناتے تھے دیکھیں نومان علی نے چھے وکٹیں لی افتخار نے تین وکٹیں لی اسی طرح ہمارے شاہنشاہ آفریدی نے دو وکٹیں لی نسیم کو بھی ایک وکٹ ملی تو سیونٹی پرسنٹ وکٹیں جو ہیں وہ لی ہیں ہمارے سپنرز نے اور تھر ہمار کو جو ہے ریزر پلیئر سے اٹھا کر اسکارڈ میں شامل کیا گیا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکارڈ پہ ہمارے ساتھ پہلے ہی جو ہے میڈل آرڈر پر سہود شکیل بیٹھے ہوئے تھے کیا سمجھتے ہیں کہ اس میچ میں افتخار کی جگہ جو ہے شہود شکیل کو چانس دینا چاہیے تھا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زاہد محمود کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ساجد خان ایک وکٹ لے پائے ہم اگر زاہد محمود کو جو لیک سپنر ہے ہمارے اور پروپر جو ہے لیک سپنر ہے تو انہیں چانس دیتے تو شاید نتیجہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سہود شکیل کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور سہود شکیل کو میں سمجھتا ہوں اس میں چانس ملنا چاہیے جہاں تک آپ نے زاہد محمود کی بات کی تو زاہد محمود کو چانس ملنا چاہیے تھے دیکھیں یہ وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی پرفارمنس کو پروف کیا ہے اگر ان پلیئرز کو آپ چانس دیں آپ دیکھیں آس جب بھی کوئی نئے پلیئرز کو لے کے آتے ہیں تو ان کو وہ کنٹینیو موقع دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک اننگز میں یا ایک ٹیسٹ میں یا ایک میچ میں اگر انہوں نے خراب پرفارمنس کی تو ان کو باہر کر دیا نہیں جب وہ اچھی پرفارمنس پر لے کے آتے ہیں تو ان کو پوری سیریز کھلاتے ہیں پھر ہم واپس مطلب آپ نے صحیح بات کی سہود شکیل کو ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے تھا پھر زاہد کو محمود کو ان کو یہاں موقع دینا چاہیے اس کے ان دونوں پل زیادتی ہو رہی ہے اگر ہم دوبارہ مطلب یہ کہ ڈیڈ وکٹ کی بات کریں تو شہزادہ ہم جو ہے صرف ہم نے چودہ وکٹیں حاصل کی ٹوٹل اور ایک ہزار ایک سو ستاسی رنز بنے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو سٹیون اسمت ہیں آسٹریلیا کے انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے آسٹریلیا اور دنیا بر کے اخبارات و میڈیا جو اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے ڈیڈ وکٹ کو آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ میں ایشی سیریز ہوئی تھی انگلینڈ اور آسٹریلیا کے د مطلب وہ پچ بھی ایسی تھی حالانکہ وہ ڈاپ ان پچ تھی اور اس پہ جو تھا اسی طرح سے ڈیڈ وکٹ تھی تو آئی سی سی کے وہ ریڈار پہ آگئی تھی اور آئی سی سی نے ڈیم رٹ تین پوائنٹس ان کو دیئے تھے اگر کوئی بھی پچ پانچ پوائنٹس حاصل کر لیتی ہے تو اس پچ پہ بارہ مہینے کے لیے پابندی لگ جاتی ہے تو پاک یہ جو پچ ہے پنڈی کی یہ بھی آئی سی سی کے ریڈار پہ آگئی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پنڈی کی جو وکٹ ہوتی تھی وہ زیادہ تر فاز بولر کو سپورٹ کرتی نظر آتی تھی ہم نے دیکھا کہ اس ٹیس کے اندر فاز بولر وکٹو کے لیے جو ہے ترستے رہے اپنی جان مارتے رہے لیکن ان کو وکٹ نہیں ملی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو خاص کر رہے ہیں ہمارا جو اسٹمنا فاز بولنگ کا شاہنشاہ آفریدی نصیم شاہ سے ہم کھیل رہے تھے تو ان کو زول لگانا پڑھ رہا تھا شاہنشاہ آفریدی ان دو وکٹیں ہی لی نصیم شاہ نے ایک وکٹ لی تو سمجھتے ہیں کہ انہیں کافی زول لگانا پڑا اور اس کے بعد جو ہے شاید انفٹ کے بھی جو ہے چانسیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب اس قسم میں وکٹوں پہ جو ہے فاز بولر اپنے جان لگاتے ہیں تو شاہدہ بھائی اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وکٹیں جو ہیں سپورٹنگ ہونی چاہیے اور دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کنٹری کی یہ سوابدید ہوتی ہے جس کنٹری میں تیز سیریز ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ وکٹیں اپنے حساب سے بنائیں لیکن کم از کم ایسی وکٹیں بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں جو تھا اسپینرز کے لیے تھوڑا بہت تھا لیکن اسپینرز کو بھی اس وقت وکٹیں بھی لیئے جب انہوں نے اپنی کوالیٹی کے ذریعے ٹریپ کیا ہے بی ہی کہ بولرز تو ضرور اس کو برہ بہلا کر رہے ہوں گے لیکن دوسری جانہ آپ یہ دیکھیں کہ بیٹس میں جائے ان کے لیے تو جنت بن گئی ان کی تو چاند نہیں ہو گئی انہوں نے تو مطلب یہ کہ امام الحق نے ڈبل سینچری بنا دی اس میں کوئی بات شک نہیں ہے کہ بیٹس میں کی اگر ایکسپریٹیز ہوتی ہیں تب ہی وہ وکٹ پر ٹھائر کے اتنے اچھے بولرز کے سامنے رنز بنا لیتا ہے ظاہر ہے امام الحق کی عبداللہ شفیق کی جو ان کی مطلب عبداللہ شفیق کی اگر بات کریں کہ اس نے نوجوان ہے اور آسٹریلیا کی جو والنگ پیس اٹیک ہے چار فاس بولرز کے ساتھ جو ہے آسٹریلیا ٹیم اسکران پر اتری تھی اور عبداللہ شفیق اور امام الحق نے دونوں ایننگز میں جو ہے سینچری پارٹنرشپ کی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اوپننگ سٹینڈ بھی اب اچھا ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے دیکھیں یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ اچھا دے رہا ہے لیکن ارشادہ اگر آپ یہی وکٹیں اگر اس پہ گھاس ہوتی ہے اور تھوڑی سی تیز ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آسٹریلیا جتنے بھی بولرز ہیں جیسے آپ نے بات کی پیٹ کمینز ہیں ہیزل ورڈ ہیں اور میچل سٹارک ہیں یا مطلب ہے کیمرون گرین تو یہ کیا وکٹیں نہیں لیتے یہ بھی پھر وکٹیں لیتے ہیں ہمارے بیٹسمن کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا پھر پتا چلتا کہ ہمارے بیٹسمن کہاں پر ہیں گو کہ انہوں نے اچھی پیٹنگ کی لیکن ان کے پاس بھی تو سٹیند موجود ہے نا فاس بولرز کی اگر ہمارے پاس موجود تھی تو اگر ہم گرین وکٹیں بنا دیتے یا اگر اس پر تھوڑا سا باؤنس ہوتا ہے یا مطلب ہمارے بولرز کو ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ کرنے کی مطلب اس میں وہ مل جاتی تو ورائیٹی اگر وہ دیتے تو یہی کمال تو ان کے پاس بھی تھا ان کے بولرز کے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی وکٹ جو ہے وہ کسی ایک شعبے کے لی نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹرز جو ہیں صرف وہی بیٹنگ کر سکیں یا سپنلز وکٹ لے سکیں یا فاس بولرز ایک سپورٹنگ وکٹ ہونی چاہیے سپورٹنگ وکٹ ہونی چاہیے صاحبہ آپ کا کھیل دوسرے کھیل سے وابستہ ہیں سمجھتی ہیں چوبیس سال کے بعد ہے آسٹریلین ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے تو کتنا خوشائند ہے بہت بطلہ پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ چوبیس سال کے بعد دوبارہ سے کچھ نیا ٹیلنٹ آیا ہوگا سامنے چوبیس سال کے بعد تو بہت سمجھتی ہیں چوبیس سال کے بعد آپ کیا کہیں گی چوبیس سال کے بعد آسٹریلین ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اسٹریلین ٹیم کوئی ہمارے فورن کنٹری سے کوئی آتا نہیں ہے یہ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت دہشت گردی ہے تو ہمارے لئے بہت اچھے ہی بات ہے کہ آسٹریلین ٹیم ہمارے ملک میں آئی ہے اور کھیل رہی ہے بلکل ہے غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کا دورہ بہت کم کرتی ہیں لیکن آسٹریلین کی ٹیم چوبیس سال کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے پہنچی ہے پہلا ٹیس مہچ ہے بغیر نتیجے کے اختتام پذیر ہوا دوسرا ٹیس مہچ نیشنل سٹیڈیم کرانچی میں کھیلے جانا ہے اس پر بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہی سے جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آسٹریلین ٹیم میں چوبیس سال کے بعد پاکستان کے دورے پہ پہنچی ہے پہلا ٹیس مہچ بندی کرکٹر سٹیڈیم میں بغیر نتیجے کے اختتام پذیر ہوا دونوں نیمے امام الحق نے سینچری سکور کی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائنڈ کیا ہے سینئر انیلسٹ سپورٹس نادرہ مشتاق نے نادرہ مشتاق ہے میرنسٹ سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ جی سلام علیکم آپ کو بہت شکریہ نادرہ کیسا دیکھا پہلے ٹیس مہچ کو ڈیٹ وکٹ پر ہمارے امام الحق نے دونوں ایننگ میں سینچری سکور کی نوجوان بیسمنٹ عبداللہ شفیق نے سینچری سکور کی تو سمجھ رہی ہے کہ اس ڈیٹ وکٹ سے پاکستانی بیٹرز نے بھرپور فائدہ اٹھایا دیکھیں ایسے فائدے کا کیا فائدہ ہے کہ زلٹی نہ نکلے جب آپ نے سینچری سیس کے ساتھ سے بہت بہت بھی میرا فراؤ اور اسنے سالوں کے بعد تو میرے خواہ سے جب تک ریزرنٹ نہ آئے تو مجھ ہی ہم لگتا ہے جیسے یہ ڈیٹ وکٹ جو ہے یہ تھوڑا سا خوف کا شکار ہے ہم کہ کہیں ہار نہ جائیں تو دیکھیں ہار اور جیت تو اٹھ سا پارٹ آف گیم تو میرے خواہ سے یہ وکٹ جو ہے نا فینلی بھی نہیں تھی اور کافی سٹریٹ وکٹ تھے جس میں شروع میں تو بہت ہی زیادہ زائمت پر سامنا کرنا پڑا ہے بیٹرز کو بھی آپ نے دکھا کہ ازرالی کے ساتھ سے بہت ہی سلو کھلتے رہے 1.5, 2.6 اور 2.7 کی ایوریج سے ازرالی نے بعد میں جو پارٹنرشپ تھی بابر اعظم کے ساتھ اس میں تھوڑی سے انہوں نے 5 کی ایوریج پر لے کر گئے تھے لیکن اوورال جو ہے اتنا کوئی ایمپیکس فول نہیں گیم دکھ رہا تھا سٹارٹنگ میں اور کے بعد جو جس نے سلو کھل کے انہوں نے سیچی بنائی ہے تو اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں آسٹریلیا تو وہ تو سکس کے سٹریٹ سے شروع سے ہی اٹیکنگ کھلنے ہی کوشش کرتے نازمہ آ رہے تھے لیکن کیونکہ وکٹ ہی ایسا تھا تو ان کو بھی کافی ٹراغل ہوا ہے اور کافی سٹرگل کر کے نازمہ آئے ان کی بیٹسمن تو مجھے اس وکٹ میں کوئی جان نظر نہیں آئی اور شاید آسٹریلیا نے بھی کیونکہ شروع میں پچ ریڈنگ اب کی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ چیز نوٹ کر لی تھی کہ اس پہ اپنی جان ماننے کی اتنی ضرورتی ہے کیونکہ ہم سے کہیں بہت بہترین کھیلنے واری ٹیم ہے تو انہوں نے جب یہ دیکھا وکٹ کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں آگیا کس کے ہمدر کچھ نہیں ہے تو ہم کتنی سٹرگل کریں گروہ کے طرف جائے گا تو انہوں نے بلکل اپنے ہی ساتھ سے بہت صحیح کھیلا ہے لیکن پاکستان کے اسپیکٹ سے اگر میں دیکھو تو میں ایک حال سے پاکستان کو کوئی ایتھا حاصل نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہے ٹیسٹ چیمپنشپ کی جنگ بلکل ٹیسٹ چیمپنشپ کی جنگ ہے تو ہم نے دیکھا کہ اب دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جانا ہے حسن علی فٹ ہو گئے ہیں امید ہے کہ وہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی کھیلیں گے فہی مشرف فٹ ہیں تو سمجھ نہیں کہ چینجنگ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہوگی اور تھوڑی سی بات ہے لیک سپنر زاہد محمود کی بھی کلیں کیونکہ انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اگر ساجت خان کی جگہ زاہد محمود کھیلتے تو شاید تھوڑا سا نتیجہ مختلف ہوتا ہے نومان علی نے چھے وکٹے لی تو ایک جینیل لیگ سپنر کے ساتھ اگر ہم جاتے تو فائدہ ہوتا ہے نادرہ بلکل لیکن زاہد محمود کو ساجت خان کو تو میں سمجھتی ہوں کہ ساجت خان کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ساجت خان کی اوبرال پرفارمنس اگر پچھلے اننگز کو ہم چھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہمیں ساجت خان کی اچھی پرفارمنس نظر آئی ہے کہ انہوں نے وکٹس بھی لیں اور آٹھ وکٹس لیں نومان کی اتنی اچھی پرفارمنس پچھلے میں نہیں تھے لیکن اس زفر نومان نے جو وکٹس لیں ہیں تقریباً انہوں نے چھے وکٹس لیں ہیں چھے وکٹس لیں ہیں نومان نے چھے وکٹس لیں ہیں سوری چھے وکٹس انہوں نے لیں ہیں تو نومان کی جو پرفارمنسوں وہ بہت زبرزر نظر آئی زاہد محمود کو میں سمجھتی ہوں افتخار احمد کو بچھا دیتے ہیں اور افتخار کی جگہ پر زاہد کو کرتے تو اور زیادہ فائدہ مل سکتا تھا ناظرہ افتخار کی آپ بات کر رہی ہیں افتخار پہلے بیس رکنی اسکارڈ میں بھی نہیں تھے انہیں پھر شامل کیا ہے ریزرڈ میں اور اس کے بعد پھر انفیڈ ہونے کی بنا پر افتخار کو ٹیم میں شامل کیا گیا اور پھر سعود شکیل بینچ میں بیٹے ہوئے تھے انہیں چانس نہیں دیا گیا تو سمجھتی ہیں کہ سعود شکیل کا بھی حق بنتا تھا جتنا کیونکہ پہلے جو ٹیم میں ناؤنس ہوتی ہے اس میں سعود شکیل کا نام ہوتا ہے افتخار احمد کا نام نہیں چامل نہیں تھا لیکن جب وہ ٹیم میں آتے ہیں ریزرڈ سے تو پھر افتخار کو چانس دے دیا جاتا ہے اور سعود شکیل کو باہر بیٹا دیا جاتا ہے تو سمجھتی ہے سعود شکیل کو بھی چانس دینا چاہیے ساری نام فلپ ہوا تھا بلکل آپ صحیح جائے رہیں کہ سعود شکیل جو ہے نا جو کہ افتخار کی جگہ لے سکتے تھے ان کو لانا چاہیے تھا اور سعود شکیل کو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر ان کو لے کے جائے جاتا ہے ٹورس کے اندر لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا تو یہ بڑی عجیب سی باتیں شروع ہوں ہم بات کر رہے تھے کہ شان مسعود کو ہونا چاہیے لیکن شان مسعود جو ہیں ان کی جگہ امام تھا امام نے خیر روح بھی کیا سماو کا فچہ بھی کھلے وہ لیکن سعود شکیل کو نہ رکھنا یہ بڑا عجیب بات ہے اور دوسرے یہ کہ آپ نے افتخار کو تو موقع دے دیا بیٹنگ اولے وہ تھوڑا سا ہی ملا لیکن کواد عالم کے جان وہ بنتا تھا کہ فواد کو آپ اپر لے کر آتے فواد کو کھلاتے تو ایک الگ تھوڑا سا آپ کو ریزلٹ ملتا جس طرح سے فواد کھلتے ہیں ٹیکنگ کھلتے ہیں تو آپ کی جو ہے مارجن ہی ہے نا رنس کا وہ بہت زیادہ ڈیفر کرتا تھا ابھی جو ہے مثل بہت لیڈ جو ہے پاکستان نے جو بھی لی لیکن کھین میں وہ بہت ہمیں نظر نہیں آرہا تھا تاثر جو ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان آسٹریلیا کا جو ہے بہت ہی زبزر پہلے کیونکہ پیسرز کی پیسرز کی کہلاتی ہے پندی کی وکٹ پیسرز کی سرزمی اور یہاں پر جو ہے پیسرز کامیاب ہوں گے لیکن اس برحل جو وکٹ بلائے گی کی بات کرے تھے آسٹریلیا نے اپنے سکارڈ میں چار فاز بولرز کے ساتھ جو ہے اس ٹیسٹ میچ میں حصہ لیا تھا ان کے بولرز بھی جان مارتے رہے لیکن وکٹیں انہیں حاصل نہیں ہوئی تو سمجھ رہی کہ ایسی وکٹ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا پیسر کو دیکھیں پیسر سے تو نقصان ہوتا لیکن وکٹ نے چھوڑا سے جو اگزم سے ٹرن کیا ہے شروع میں آپ دیکھیں وہ سپن کی سائٹ ہوگی تھے آپ دیکھیں نیتھل 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 انہوں نے کھٹ حاصل کی ہاں ہاں سے ساجت نے کی نومان نے کی فرسٹ اننگ میں دیکھیں رہا تھا کہ وہ سپن اٹیک سپورٹ کر گیا حالانکہ ایسی وکٹیں تیار ہونی چاہیئے تھیں جو کہ بیٹسمن کے لیے بھی سازگار ہو اور بولے اس کے لیے بھی تاکہ کھے جو ہے نا اس میں دلشتری بھی ہو اور پھوڑا سا ایک ایک سائٹمنٹ ہو ایک سائٹمنٹ ہو شائکی نے کرکٹ کے ہمارے سے کیا کہیں گی جب ایسی وکٹیں تیار ہوں تو شائکی نے کرکٹ مزہ نہیں آتا انہیں میچے دیکھیں گے اور چوبیس سال کے بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے تو شائکی نے کرکٹ کو کافی عرصے سے انتظار تھا اس سریز کا تو سمجھیں شائکی نے کرکٹ کو پہلے ٹیس پیچ میں جو ہے مایوسی ہوئی ہے گرانڈ پر آ کر میں بلکل یہی بات کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی کہ فرز دے تو بہت رش تھا وہاں پر جیم پیک تھا لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ وکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور کھیل میں بھی کوئی مزہ نہیں ہے کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے کوئی ایکسلیریشن نہیں ہو رہا تو شائکی نے کرکٹ بھی اپنا ٹائم کیوں ویس کرتے سیکنڈے آپ نے دیکھا تھرڈے دیکھا کہ لوگ نہیں تھے تھرڈے تو چلے باریش بھی ہو رہی تھی لیکن باقی میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی دلچسپی وہ بہت زدہ کم ہو گئی تھی اور لوگ نہیں آ رہے تھے تو ایسی وکٹ سیار ہونی تھی جس میں لوگوں کی دلچسپی ور قرار رہے اور پھر کھیل کا جو ایک تاثیر ہے وہ کہیں پر ضائع نہ ہو کہ دیشک آسٹریلیا اپنی سرزمین پر اپنی کنڈیشن کے حساب سے وکٹ سیار کرتے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی کنڈیشن کی حساب سے وکٹ سیار کرتے تاکہ ہماری بھی بولرز اور بیٹسمن کو فائدہ ہوتا لیکن یہاں پر ایسا دکھ نہیں جاتا اچھا کیا سمجھتی ہیں دوسرا ٹیس پیچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جانا ہے تو سمجھ رہی ہے کہ یہاں کی وکٹیں تھوڑی سی پندی سے مختلف ہوں گی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پیسرز کو شام کے ٹائم میں تھوڑی سی ہیلپ ہوتی ہے ہوا چل رہی ہوتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی انگ سنگ اور آٹ سنگ یہاں پر بالز ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو سمجھ رہی ہے کہ ہمارے فاس بولر ہو سکتا ہے کہ دوسرے ٹیس میں حسین علی کو چانس مل جائے اس ٹیس میچ کھیلنے کا کیونکہ مکمل طور پر وہ فٹ ہو گئے تو ہیلپ کرتی دکھائی دے گی وکٹ حسین علی شاہنشاہ آفریدی اور دیگر بالرز کو دیکھیں کراچی کے وکٹ ہمارے پاس کنکہ ہمارا خاصہ ہے اسیان سے کہ ہم سپنرز جو کھلاتے ہیں تو جتنے بھی یہ فورینرز ہیں یورپیانز ہیں ان کی لئے بڑا مشکلات پیدا کر دیتے ہیں سپن کو کھلنا تو میرے خال سے آدھے ہمیں اپنی فیور کی وکٹ بنانی ہے تو پھر سپن وکٹ پیار کرنی ہے ہوتی کھر اچھی کھر جو کہ ہوتی بھی ہے تو میرے خال سے سپنرز ادھے شانت لوں گے تو وکٹ بھی ویسی ہوگی تو پاکستان کو بہت سہدا ملے گا اور پاکستان کو بہت سہدا دے سکتا ہے بہت بہت شکریہ نادرہ مشتاگ ہے وینس سپورٹس میں آپ کا ٹائم دینے کا نایریا صاحب ہے نادرہ مشتاگ ہے جس طرح کہہ رہی تھی کہ وکٹ سپنرز کے لیے نیشنل سٹیڈیم کی وکٹ بنائے جائے تو پاکستان کو بہت زیادہ ہلپ آؤٹ ہوگی ہم نے دیکھا ہے پنڈی میں ڈیویڈ وارنر نے بھی تھوڑا سا شائقین کرکٹ کو محضوظ کیا اپنے ڈانس سے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں ہاں آپ نے نام لیا اس کا ڈیویڈ وارنر ڈیویڈ وارنر بھئی انہوں نے ملکہ ڈانس یوں کیا نا کہ اس لیے کہ ٹیسٹ میں تو کوئی جان نہیں تھی کرکٹ میں کوئی جان نہیں تھی ریزلٹ کوئی آنی رہا تھا شائقین جو تھے ظاہر ہے وہ بلکل بھور ہو رہے تھے تو اس طرح سے ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ڈیرن سیمی ہو گئے یا اور بھی دو تین پلیئرز ہیں جو بڑے مطلب یہ کہ جو شائقین سے بڑا ان کا فرینڈلی اٹیچیوڈ ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف ایک آدمی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے گراؤنڈ میں لیکن پورا اسٹیڈیم جو ہزاروں شائقین ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ شائقین جو مطلب اپنا آٹھ دز گھنٹے مطلب اب نکال کے گراؤنڈ میں آتے ہیں ایک ڈیرھ گھنٹے کا سفر کر کے مشکلات کے بعد پھر جب اسٹیڈیم میں آتے ہیں اور انہوں نے اس میں کوئی مطلب یہ کہ کوئی بہتری مطلب نہ دکھائی دیو کوئی ریزلٹ نہ آ رہا ہو اور بیٹنگ بیٹرز جو ہیں صرف بیٹنگ کیے جا رہے ہیں وکٹیں نہ ہو رہی ہوں مطلب ایک بوریت کا سامہ ہوتا ہے دیکھیں جتنی زیادہ ویریشن ہوگی شائقین اتنے زیادہ انجوائے کریں گے لیکن جب اس طرح کا معامل ہوتا ہے تو ڈیویڈ ڈاوارنہ نے اپنی مطلب اس ذمہ داری کو قبول کیا اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ ان کے ایکٹ سے ڈانس کرنے سے پورے مطلب اسٹیڈیم میں شائقین جو تھے انہوں نے تالیاں بجائیں کراچی کی اگر آپ بات کریں جو دوسرا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے تو اس میں ایسا ہے کہ آٹھ وکٹیں تیار کی گئی ہیں یہاں پہ تو چار وکٹیں جو ہیں نیٹ پیکٹس کے لیے ہیں اور دونوں ٹیموں کو دو دو وکٹیں دی جائیں گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی وکٹیں جو ہم نے سنایا ابھی تک اور جو مطلب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی سپورٹنگ وکٹ ہوگی اور جیسا کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی کہ یہ سپنرز کے لیے سازگار ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں بلکل ہونی چاہیے لیکن اس سے ہٹ کے میں شہزادہ ایک بات کروں گا کہ جیف ایلر ڈائس ہیں جو آئی سی سی کے مطلب چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہیں اسی طرح سے نکھوکلے جو ہیں وہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہیں تو انہوں نے جو ہے کم از کم یہ ضرور کہایا گیا کہ پنڈی میں بہت ہی اچھی طریقے سے مینج کیا گیا تھا اور مہمان نوازی کا بڑا خیال رکھا گیا ہماری ٹیموں کا بڑا خیال رکھا گیا اور وہ اس تیس سے بڑا خوش ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی کے چیف ایگزیکیٹیو کی جانب سے اور کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکیٹیو کی جانب سے اس طرح کے ایک بہت بڑی بات ہے نوازی میں جو ہے بے مثال ہے موسیقی وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کی مہمان نوازی کے حوالے سے اور اب بات تھوڑی سی فوٹسال گیمز کی حوالے سے کر لیں اس وقت ہمارے ساتھ انٹرنیشنل فوٹسال کی جو ہے کھلاڑی کرن قریشی صاحبہ ہیں مریم صاحبہ ہیں کیا کہیں گی کرن صاحبہ تین روزہ یہاں پر کیمپ لگا برازلین کوچ آ کر آپ کو ٹریننگ کروا رہے تھے ریفری کورس ہوئے تو سمجھ رہی ہے کتنا اچھا سائن ہے غیر ملکی کوچس کا آنا اور پاکیسان میں ٹریننگ کروانا ان کو بھی یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا وہ پاکستان میں پہلے اسلام آباد گئے ہیں پشاور گئے ہیں پھر کراچئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب اسلام آباد گیا تو مجھے وہاں پہ دو پلئیئرز ملے میں پشاور گیا وہاں مجھے دو پلئیئرز ملے اسلام آباد گیا وہاں پہ دو پلئیئرز ملے جب میں یہاں کراچی میں آیا اور وہ گئے تھے لیاری میں فرس جو ان کا لیاری تھا تو میں کہہ رہے میں نے وہاں پہ بارہ ایسے پلیئرز دیکھے جو بارت جو ہیں بارت جو ہیں بارن پلیئرز ہیں ان کو اسے بال دینے اور آپ کچھ نہ سکھائیں تو وہ خود ہی سیکھ جائیں گے مطلب اتنے انسپائر ہوئے کراچی آکے اور یہاں کا ٹالنٹ ان کو اتنا اچھا لگا اور وہ تو ان کو لیاری جا کے تو ان کو ایسا لگے کہ ہم اپنی کنٹری میں آگئے برازیلین سٹائل ہیئر کٹ ان کا سب کچھ سیم سیم اچھا آپ نے کون کون سے میڈل حاصل کیے ہیں کرن صاحبہ آپ انڈرنیشنل پلیئر بھی ہیں پاکستان کی نمائندے بھی کرتی نظر آئیں تو کون کون سے میڈل حاصل کیے ہیں آپ نے میں نے سٹریکر کا میڈل حاصل کیا ہے اور بہت سائے ایک انڈر سیونٹین لنگز کئی تھی وہاں پہ بھی بیس پلیئر کا ملا تھا اور اس سے پہلے بس پلیئر کے زیادہ ملے اور میرے ایتھلائٹکس میں شروع شروع میں بہت اچھا ایکسپیرینس تھا تو میں شروع میں میں نے ایتھلائٹکس ہی کی دی تو اس میں بھی مجھے بہت سائے میڈلز ملے ہیں وہ پرس پوزیشن کے سیکنڈ پوزیشن کے اسے ملے ہیں بہت سائے اچھا کیا سمجھتی ہیں کہ برازیلین کوچ کا آنا پاکستان میں کتنا خوشائند ہے اس گیم کو پروان چڑانے کے لیے دیکھیں پاکستان میں فوٹبال تو اب ختم ہو گیا ہے کہ دس سال کے لیے بینڈ لگ گیا جو پلیئرز تھے جن کو شوق تھا سب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آرمی جوائن کر رہے ہیں نیوی جوائن کر رہے ہیں فوٹبال میں اب کیا رکھا ہوئے جب آگے کھلایا نہیں جائے گا تو وہ لوگ یہی سوچیں گے کہ آگے کیا رکھا تو اب ان کے آنے سے کم سے کب بچوں کو یہ دل میں جذبہ پیدا ہوئے کہ ہاں چلو فوٹبال نہیں تو فوٹسول کا تو کچھ فیوچر ہے کیونکہ انہوں نے بولا کہ میں چار سال تک یہی پہ ہوں اور انشاءاللہ آٹ میں نمبر پہ لے کے آئیں گے نیشنل ٹیم پاکستان کی لئے فوٹسول میں اس وقت پاکستان کا نمبر کون سا ہے ابھی تو بہت برے ہیں پینٹس پہ ہے انشاءاللہ پاکستان میں اس کا ریزلٹ بھی اچھا آئے گا کیونکہ جس طرح کھلاڑی نکل کر آ رہے ہیں سامنے تو یقیناً ہے خاص کر غیر ملکی جو کوچز ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں تو یقیناً پینٹس کی جگہ ہم تیسرے دوسرے اور پہلی پوزیشن پہ بھی آ سکتے ہیں مریم کیا کہیں گی آپ برازلین کوچ کے حوالے سے تین روزہ انہوں نے ورکشوپ منقید کی کراچی کے اندر بھی تربیت دیتے نظر آئے یہاں پر ریفلی اس کو بھی کھلاڑیوں کو بھی تو سمجھتی ہیں اچھا سائن ہے جی بلکل بہت اچھا سائن ہے باہر سے آ رہے ہیں ہمیں پاکستان میں سکھانے تو یہی فوٹبال اور فوٹسول بہت ڈیفرنٹ گیم ہیں دونوں تو فوٹسول تو پاکستان میں بلکل بھی نہیں ہے اس کو تو یہی کیوں کہوں گے کہ ہمیں ایسی ٹریننگ دینی چاہیے فورین پلیئرز کو فورین پلیئرز کو ٹریننگ دینی چاہیے فوٹسول میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں تو پاکستان کی خواتین کھلاڑیوں کتنا فائدہ ہوگا خواتین کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ جو بڑھ کے ہوتے ہیں نا لڑکے کر لیتے ہیں سب کچھ لیکن جو پیرنٹس اگر سپورٹ کریں نا لڑکیوں کو تو لڑکیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں کیونکہ میں بھی ایک انٹرنیشنل فوٹبال پلیئر ہوں میں نے بھی برٹان میں اور منگولیا میں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے تو میں یہی کہوں کہ اگر فوٹسول اگر ہم کو کھلایا جائے تو ہم بہت آگے جا سکیں گے اچھا فوٹسول ہے کھلایا جائے تو آگے کی طرف جائیں گی آپ نے یہاں پر ٹریننگ کی تھی تو کیا سمجھتی کہ انہوں نے کیا کچھ بیسیکلی طور پر جو ہے آپ لوگوں کو سکھایا ہم کو ان لوگوں نے مطلب وہاں کی جو برازیلین جو جو افیشل ہوتے ہیں ریپریز ان کی ساری ٹیکنیکز اور سب کچھ چکایا ہے اور پاسنگ ڈربلنگ سب بہت اچھے سے ہمیں بتایا ہمیں اچھا کرنسا ہمیں کیا کہیں گے آپ پر وہاں کا و یہاں کا ڈفرنس یہ تھا کہ ہمارے میں جب اگر نیشنیل ٹیم کہیں جاتی ہے تو ان کے پاس ہوتا ہے ایک کوچ ایک افیشل اور ایک مینجر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک افیشل اور مینجر اور سپانسر سب کچھ نہیں ہوتا ٹیم کی بنیاد آپ نے رکھنی ہے تو اس میں کہنے نیوٹریشنس آپ کا کہنے ڈاکٹر فیزیو تھرپیسٹ اور کہنے فیزیو کے لیے جیم کے لیے الگ ٹرینر ہونا چاہیے آپ کا فیزیو کا علاق اور نیوٹریشن ہر چیز کا علاق اور جہاں پاکستان کے امپ لگتا ہے تو اس میں ایسا مطلب اتنا نہیں ہوتا اگر نیوٹریشنس ہوتا ہے یا مینجر ہوتا ہے ایک کوچ ہوتا ہے بس تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ٹیم بند کی بورٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر اتنے چیزیں آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ آگے کا سوچیں کیونکہ اگر پلیئر آپ کا کمفرٹیبل نہیں ہے کہ اگر اس کو چوٹ لگی اس کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ مطلب کیوں کرے گا آپ کے لیے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہو کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہونے چاہیے ہیں یہ چیزیں موجود ہوں مریم صاحبہ کتنا جوش جذبہ خاص کر خواتین کھلا رہیوں کے اندر نظر آیا ہے اسے کیمپ میں اس کیمپ میں ہمیں بہت بہت زیادہ انتھوزیزم تھا لڑکیوں میں لڑکوں میں بھی لیکن یہاں پہ فٹسول ہے نہیں کیونکہ تو اس وجہ سے لڑکیاں چاہتی بھی ہیں کہ اور ہم کھیلیں اور بہت ساری لڑکیاں پارٹسپیٹ کیا لڑکیوں نے تاکہ وہ مطلب سرٹیفکیٹ لے سکیں سیکھ سکیں لیاری کی ہماری کتنی بچ تھی ہمارے ساتھ انہوں نے بھی پارٹسپیٹ کیا اچھا جوش جذبہ نظر آرہا تھا خواتین خاص کر خواتین کھلانیوں کے اندر جی جی بالکل لڑکوں کی طرح ہی ہم مطلب لڑکیاں بھی کھیل رہی ہیں اچھا لڑکیوں کی طرح آپ بھی کھیلتے ہیں لڑکوں کی طرح نظر آرہی تھی گراؤنڈز کے اندر یا صاحب کتنا خوشائند ہے غیر ملکی کوچس کا پاکستان میں آنا فوٹسال کو جو ہے تربیت دینا نوجوان کھلاریوں کو تو سمجھتے ہیں کہ اچھا سائن ہے دیکھیں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوٹسال حالیہ سالوں میں مطلب اس کا کھیل مقبول ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن جو آپ نے بات کی کہ باہر سے اگر ٹرینر آئیں گے تو میں اس میں بتاؤں گا جو ہمارے نوجوان کھلاری ہیں ان کو ظاہر ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں دیکھیں کسی بھی کھیل کو ترقی دینے کے لیے اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں سپورڈنگ اگر آپ وہ جب تک اس میں انوال نہیں کریں گے جب تک جو ہے ترقی نہیں ہوتی اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ یقیناً فورینر کوچ آتے ہیں یہاں پہ فورین کوچ لیکن وہ ایک آدھ ہفتے رہ کے چلے جاتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مطلب ایسے فورین کوچ کی خدمات حاصل کی جائیں اس دفعہ جو فورین کوچ آئے ہیں برازلین وہ چار ماہ کے لیے جو ہے پاکستان آئے ہیں اور وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں تو خوشائن چیز ہے یہ وہی میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی فورین کوچز وغیرہ آتے ہیں تو وہ فور در ٹائم بینگ آتے ہیں ایک آدھ ہفتے کے لیے انہیں ورکشاپ منقل کیا بتایا چلا گیا لیکن یہ بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے کہ جس طرح سے یہ فورسال کے فورین کوچ آئے چار مہینے کے لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس چار مہینے میں یہ جو کھلاڑی ہمارے سیکھیں گے ہمارے کھلاڑیوں بڑا ٹیلنٹ ہے بہت ہی مدد کمپیٹنٹ اور ٹیلنٹیٹ کھلاڑی ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں تو ان کو تھوڑا سا موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی پرفارمنس جو ہے ایکسٹرارڈنری طریقے سے دیتے ہیں وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی تو بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں ہم بھی دنیا بھر میں جاتے ہیں مطلب ایسا ماحول بھی ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ اس کو صحیح طرح سے رسپانڈ کریں گے اور کم وقت میں آپ کو اچھی پرفارمنس دیں گے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مطلب اسکول کی جو اسٹرینٹس ہیں یا کالیجز کی جو اسٹرینٹس ہیں وہ مطلب ان کھیلوں کی طرف آ رہی ہیں تو ہمیں جو ہے اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہے بیسے بھی آپ نے دیکھا کہ اگرشتہ دن جو تھا وہ خواتین کا دن تھا تو عالمی دن تھا اور آج یہاں پہ خواتین ہمارے ساتھ بیٹھی مئی ہے تو یہ بڑی خوش آئند اور اچھی بات ہے ہماری مدب خواتین کھلاری ہیں ان کو مواقع ملیں چاہیے اور خاص طرح سے خاص طرح سے جو ہمارے مدب کالیجز کا اور یونسٹریز کا جو ٹیلنٹ ہے خواتین کا ان میں بڑا پوٹینشل ہے ضرورت اس بات کیے کہ ان کو موٹیویٹ کیے جائے ان کو سپورٹ کیے جائے ان کے لیے ایسے حالات پیدیا کی جائیں کہ وہ کم از کم گراؤن میں آئیں کھیلیں اور مطلب یہ کہ ان ہیلتی ایکٹیوٹیز میں شامل ہو کے کچھ نہ کچھ جستجو جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہماری خواتین کو جہاں جہاں مواقع ملیں انہوں نے اپنی جو ہے ایکسپرٹیز ثابت کی ہے ہماری خواتین جو ہیں وہ آپ دیکھیں فورسز میں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں پائلٹس بھی ہیں اور انجینئرنگ میں بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے ہیں ہماری خواتین جو ہے وہ ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہیں اگر بات صرف آپ فٹسول کی کریں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین میں بڑا ٹائلنٹ ہے جیسے کہ یہ بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو یقیناً اگر ان کو مواقع ملیں گے تو یہ اپنی پرفارمنس جو ہے بین الاقوامی سطح پر بھی بلکل ہے ہماری خواتین کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے مواقع ملے تو یقیناً پاکستان کا سب زلالی پرچم جو ہے وہ دنیا بھر میں روشن کرتی نظر آئیں گے اس وقت بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گپتگو کو یہی سے جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی خاص کر ہمارے جو ہے گھر ملکی کوچس کے حوالے سے تو مریم صاحبہ آپ نے کن کن ملک کا دورہ کیا ہے اور آپ پر سادیا شیخ صاحبہ بڑی محنت کرتی میں نظر آتی ہیں آپ کی ٹیم پر تو کیا کہیں گی سادیا شیخ کے حوالے سے سادیا شیخ کے ساتھ میں بچپن سے ہی ہوں اور انہوں نے مجھے پروموٹ کیا بہت سپورٹ کیا اور ان کی ثروہ میں پاکستان ٹیم میں گئی انڈر سکسٹین اور پھر بھرٹان اور منگولیا اور ان کے ذریعے میں نے چائنہ میں گوتیا کب کھیلا ہے اور ٹرکی میں فرینلی میچز کھیلے تو سادیا کی سپورٹ کی وجہ سے میں بہت آگے تک گئی ہوں اور میرے پیرنٹس بھی یہی سپورٹیو ہیں تو میں آگے تک گئی ہوں اور ہماری پریکٹس سادیا کرواتی رہی ہے اچھا پریکٹس کی آپ نے بات کی تو ہمارے پاس گراؤنس کی بڑی کمی ہے تو اس پہ سادیا شیخ صاحبہ کتنی فیور کرتی نظر آتی ہے مختلف گراؤنس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جی مس سادیا ہمارے لئے مس سادیا نے گراؤنڈ بک رکھے ہوئے مطلب ہمیں بہت سیکیورٹی بھی دیوئے وہاں پہ لڑکیوں کے لئے کیونکہ وومن امپارومنٹ کرتی ہے تو گراؤنڈ ہمیں بہت زیادہ دیوئے ہیں شہید ملت میں ہم پریکٹس کرتے ہیں اور کمیونٹی گراؤنڈ میں ہم پریکٹس کرتے ہیں اچھا اکران صاحبہ آپ کیا کہیں گی سادیا شیخ کے حوالے سے مس سادیا شیخ جو وومن کے لئے کر رہی ہیں پاکستان میں شہید کسی نے دعا کیا اور پاکستان میں فوٹبال جنہوں نے پہلی دفع انٹرڈیوز کیا ہے تو وہ مس سادیا شیخ ہیں جنہوں نے ایک پہلی ٹیم جس میں وہ خود گول کی پر تھی اور انہوں نے بہت سارے لڑکیاں جماں کیتی مشکل سے اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے جب شروع کیا ہے تو ہماری ممہ کو کنونس کرنا فیملی کو کنونس کرنا گھر آ کے بول یہاں تک انہوں نے اتنا کام کیا ہے ابھی بھی جو ایسی رڑکیاں ہوتی ہیں جن کے پیرنٹس گہ رہ ہوتے ہیں اب ٹیلنٹ ہے ہم اس نے دیکھ لیا بس پچی میں ٹیلنٹ ہے تو بس مس سادیا اس کو کچھ نہ کچھ کر کے اپنے پاس بھی لیے آتی ہیں اور اگر ایک بچی میں شوق ہے تو پھر اس کو اپنے پاس بھی کرتی ہیں اس کو مطلب اس شوق سے کمانے کا بھی ایسا ہے کہ ہم لوگ ابھی فٹبال کھیل لے بھی ہیں تو ہمیں ایسی جوپس پہ بھی ہمیں لگا دیتی ہیں یعنی کہ ہم صرف کھیل لیں اور ہمیں آگے اسی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں جوپس پہ بھی ہمیں لگا دیتی ہیں اچھا مریہ میں ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے بہت سے اب کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سادیا شیخ محنت کر رہی ہیں خاص کر خواتین کے لیے کتنا جوب وہ پروائیٹ کرتے ہیں نظر آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی محنت یہ ہے کہ خاص کر جو اسکولز ہیں ان کے اندر وہ جوب جو ہے پروائیٹ کرتی میں نظر آتی ہیں خواتین کھلاریوں کو تو سمجھتی ہیں اچھا سائن ہے یہ جی بلکل اچھا سائن ہے فٹبال تو ابھی بین ہو گیا ہے تو مس سادیا نے ہی فٹسول انٹریڈیوز کروایا ہے یہاں پر پاکستان میں بلکل یہاں پہ تو اس کوپ ہی نہیں تھا فٹسول کا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فٹسول کھیلتے بھی ہم آگے جائیں گے اور آپ جوبز کا کہہ رہے ہیں تو مس سادیا نے جتنی بھی ٹیمز کی سینئر پلئیرز ہیں انہیں سب کو انہوں نے جوب پروائیٹ کی ہے جوب پروائیٹ کی ہے ریح صاحب کیا کہیں گے سادیا شیخ کے حوالے سے کافی عرصے سے آپ انہیں جانتے ہیں فٹبال کی پلئیرز بھی رہی ہیں اور فٹبال کیلئے بڑا کام گیا فٹبال کیلئے بھی آپ کام کرتی نظر آ رہی ہیں تو سمجھ رہی ہیں کہ آپ سادیا شیخ جو ہے خاص کر خواتین کھلاریوں کو آگے کی طرف لے کر جاتی میں نظر آئیں گی بالکل سادیا شیخ کو کافی عرصے سے ہم جانتے ہیں اور ما شاء اللہ اسپورٹس کی پیلڈ میں مختلف کھلوں میں ان کو مطلب بڑا کنٹریبیوشن ہے اور بہت ہی وہ آگے نظر آتی ہیں دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ ون ومین آرمی ہیں وہ اور مطلب ہے کہ اپنے ذمہ انہوں نے بڑی ذمہ داریاں لیمی ہیں جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے مطلب موٹیویٹ بھی کرتی ہیں ان کو انگیج بھی کرتی ہیں کھیلنے کے لیے ان کی مطلب ہے کہ ٹریننگ بھی دیتی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس کی ملٹی ڈامینشنل پرسنالیٹی کے طور پر مطلب سامنے آئی ہیں اس طرح کی خواتین اور بھی بہت ساری ہیں لیکن جس طرح سے سادیہ شیخ کام کر رہی ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ہیلتی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے بچیوں کو تیار کیا اور کر رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کو یقیناً خراج تحسین کی مستحق ہیں اور بیسے جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہماری جو بچی ہیں خواتین ہیں اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جب اس طرح کی سینئر خواتین میدان میں ہوتی ہیں تو جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ ان کا یقین بچیوں کا پھر کانفیڈنس لیویل جو ہے وہ امپروف کرتا ہے اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور پاکستان میں تو اس کی ویسے بھی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے وہ اسکولوں میں مطلب جیسا انہوں نے خود بتایا کہ نہ صرف وہ ٹریننگ دیتی ہیں جب تیار کر لیتی ہیں تو وہی بچیاں پھر اسکولوں میں مطلب یہ کہ ان کو جوب کہلے ہیں یا جو مل جاتی ہے اور وہ پھر ان بچوں کو جو طالب ہوتے ہیں مہا کے سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کو تربیت دیتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا کردار ہے سادیہ شیخ کی صورت میں جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری معاشرے کی بچیوں کو ہیلتی ایکٹیویٹیز کی جانب مطلب لے جا رہی ہیں کسی بھی معاشرے کی ترقی کا رازی ہوتا ہے کہ ان کا جو ینگسٹرز ہیں وہ مطلب پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں ہو چاہے وہ پڑھائی میں ہو کھیل میں ہو اپنے ملک کا نام روشنگ کریں تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی یورپ میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک پورا سسٹم ہے ایک طریقہ کار ہے جس سے ان کو بڑی سپورٹ ملتی ہے مطلب وہاں پہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ باقعدہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ادارے تو اتنے جو جس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ حالیہ سالوں میں تو جو مطلب دیمیں دیمیں ایسی ختم ہو گیا پہلے ہاکی اور فوٹبال کی ٹیم میں ختم ہوئی پھر فوٹبال کی ٹیم ختم ہو گئی پھر ہمارے ہاں اتنی پولیٹکس ہے دیکھیں بچوں کی مطلب پرفارفارمنس کو زیچ کر دیا جاتا ہے فوٹبال جو ہے اور بھی ہمارے ہاں دو دو فیڈرشن ہیں تین تین فیڈرشن بن جاتی ہیں ان کی آپ اس میں لڑائیوں شروع ہو جاتی ہیں اب اگر دیکھیں دس سال کی یا پانچ سال کی پابندی جیسے ابھی انہوں نے بتایا دس سال کی پابندی لگی ہے فوٹبال کے اس سے پہلے بھی لگتی رہی ہے اور دوسرے بھی جو ہمارے کھیلیں ان کی بھی دو دو فیڈرشن ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فیڈرشن ہیں وہ ان پر انٹرنیشنل ہی مطلب کھیلیں پابندیاں لگا دیتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹینئور میں اب بچارے کسی قابل نہیں ہوتے اب اگر دس سال کی پابندی لگی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری انکسٹر سے جن میں اب یہ حوصلہ پیدا ہو گیا تھا اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا تھا اتنی ایکسپرٹیز اور اتنا ایکسپوزر ہو گیا تھا کہ وہ بہر ملک جا کے اچھی پرفارمنس دیتے ملک کا نام روشن کرتے اب وہ بچارے دس سال تک جو ہے وہ مطلب اب صرف لوکل ہی کھیلتے رہیں گے نیشنل ہی اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا ٹیلنٹ بھی ضائع ہوتا رہے گا پھر ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بند ہو گئی ہیں اور زیادہ نقصان ہوتا نظر آ رہے ہیں پلئیئرز کو تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اب پرائم منسٹر کو بھی کیونکہ وہ از اے سپورٹسمن رہے ہیں از ایک کرکٹر انہوں نے بڑے کارنامے اپنے کرکٹ میں انجام دیئے تو سمجھتے ہیں ٹیمیں کو بحال کرنا چاہیے دیکھیں بالکل بحال کرنا چاہیے لیکن اس وقت جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد کو تو سیاسی حالات جو ہیں وہ بہتی گرم ہے بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ملک کے لیے بہتر کرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب قومی سطح پر ملکی سطح پر اور فلور پہ قومی اسمبلی کے فلور پہ ہمیں کوئی مطلب ایسی قراردات دانی چاہیے کہ مطلب ایسے ڈائریکٹیوز نکالیں ہم مختلف اداروں کے لیے کہ وہ اپنی ٹیمیں بنائیں نہ صرف وہ ادارے جنہوں نے اپنی ٹیمیں ختم کر دی ہیں شہزادہ دیکھیں جتنی بھی ملٹی دامنشنل کمپنیز ہیں اسی ملک سے کھا کم آ رہی ہیں تو اگر وہ دو فیصد یا پانچ فیصد اگر اسپورٹ پہ ختم کر خرص کر دیں تو ان کا کیا جائے گا ان کو ایڈویٹیزمنٹ ہوگا ان کا میڈیا پہ ان کا بار بار نام آیا گا اور ان کی ٹیمیں ہوں گی لیکن یہ کہ یہ جب تک آپ آپ نے بالکل صحیح کہا گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ایسے ڈائریکٹیوز نہیں آتے اس وقت تک اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسپورٹ جائے وہ بہتر نہیں ہو سکتا اور جو اس وقت حال ہو گیا ہے کہ دیکھیں نا تیس چیلس ٹیمیں ہاکی کی دیں وہ ختم ہو گئی جوب اور کیریئر ختم ہو گیا ٹیلنٹ ڈانا بند ہو گیا یہ تو مقامی سطح جیسے کراچی ہاکی ایسیسیشن ہے یا دوسری ایسیسیشن ہے وہ کوششن کر رہی ہیں تو لڑکے آ رہے ہیں اسی طرح فوٹبال میں دیکھیں کرکٹ میں دیکھیں کرکٹ کی بھی ٹیمیں ختم ہو گئی ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مطلب اسلامباد سے یہ آڈرز جاری ہونے چاہیے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی ٹیمیں باہل کریں اور مطلب جس طرح دیکھیں کرکٹ میں تو ایک فنڈ ہے اور کرکٹ جو ہے پروفیشنل کھیل ہے اس وقت کرکٹ میں بڑا پیسہ ہے ٹھیک کہ آپ نے اگر ادارے ختم کر دی اور ان کو لڑکوں کو جواب دی رہے ہیں لیکن جو اداروں کی ٹیموں سے جو مطلب ایک ٹیلنٹ آتا ہے نا وہ اس کا ایک اپنا وقت ہے گو کے مطلب پاکستان کرکٹ بورٹ کوششیں کر رہا ہے وہ کتنے سو دو سو لڑکے ہائر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اداروں کے ذریع جاب ملے گی تو اس میں تو ہزاروں بچے جو ہیں وہ ان کو جاب مل جائے گی جاب ہوگا کیریئر ہوگا موٹیویشنل ہوگا وہ زیادہ زیادہ کھیلیں گے ایسا آپ نے جیسے پاکستان کرکٹ بورٹ کی بات کی پاکستان کرکٹ بورٹ نے سو سے زائد جو ہے اسکولرشپ دینے کا اعلان کیا طلبہ طلبات کی جو فیسس کی حوالے سے بھی انہوں نے اسکولرشپ دیتے نظر آ رہے ہیں سو سے زائد کھیلاریوں کو تو پاکستان کرکٹ بورٹ تو کوشش کر رہا ہے اٹھارٹین سکسٹین نائنٹین تک کی سطح پر جو ہیں انہوں نے اسکولرشپ جانے کرنے کا اعلان کیا ہے دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں رمیز داجہ ابھی جب آئے تھے تو ہماری ملاقات نیا ناظمبات جو ہے کرکٹ ڈاؤنٹ تو ہوئی تھی اور آپ بھی وہاں وجود تھے میں نے ہی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جو آپ سو بچے لے کے آ رہے ہیں ان کو آپ تعلیم بھی دیں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے باقادہ سیشن کریں گے برحال یہ ایک اچھی بات ہے اگر وہ لے رہے ہیں سو لے رہے ہیں دو سو لے رہے ہیں تو دیکھیں میں نے کہا نا کرکٹ بورٹ کے پاس تو پیسہ ہے جو ایک چھوٹے ملک کا کوئی بجڈ ہوتا ہے اتنا کرکٹ جو دنیا میں کرکٹ بورٹ ہیں ملکوں کے ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے تو وہ تو اپنے مطلب یہ کہ جونئر پیلئر سکور سب کو ایکومیڈیٹ اور فیسیلیڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن دوسری فیڈرشن ہیں یا دوسری مطلب کھیل تو نہیں کر سکتے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی جا کرکٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے رمیز راجہ کی جو ایکسپیٹریز ہیں ان کا جو ایکسپوجر ہے ان کا جو ایکسپیریز ہے وجہ طور پر اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے جیسے کہ حالیہ پیسیل ہوئی جو اس میں جتنی بھی فرنچائز تھی انہوں نے جو موڈل بنایا ہے کا فائننس کا اس میں ان کو فائدہ ہوا تو یہ بڑی اچھی بات ہے موڈل جو بنایا ہے پیسیل میں بڑا فائدہ ہوتا دکھائی دیا فرنچائز کو ٹائم کم ہے ریاض صاحب ہے بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا کرن قریشی صاحبہ آپ کا اور مریم صاحبہ آپ کا پروگرام کا اختتان کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب دھلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی